موسیقی سلام علیکم خوش آمدید میرے پیارے پیارے ویورز کا کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ مزے میں ہیپی اور خوش ہوں گے آمین تو آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے کچھ میٹھے سے جی ہاں میں آج بنانے والی ہوں شہر خوما اور یاد آیا مجھے کہ یہ جو آپ پتیلی دیکھ رہے ہو نا یہ میری فرینڈ میری بیسٹ فرینڈ ہے پاکستان سے ہے وہ جب وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لئے گئی تھی جب وہ آئیں تو انہوں نے میرے کو دو پتیلیاں گفٹ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی پتیلی ہے یہ ایک چھوٹی پتیلی اور ایک یہ ہے بڑی پتیلی جو آپ دیکھو گے یہ والی اور یہ پتیلی میں چاول وغیرہ میں بوائل کرتی ہوں ماشاءاللہ کافی سال ہوگے لیکن پتیلی ماشاءاللہ بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ اور وہ چھوٹی پتیلی میں میں ہمیشہ میں دودھ کا جو بھی میں بناتی ہوں مٹھا میں اس کے لئے یوز کرتی ہوں اس کو میں الگ سے ہٹا کے رکھتے ہوں دودھ کیلئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شرخوما سب سے پہلے میں لوں گی یہ دودھ فیٹ فری کا آپ لوگ جو بھی لینا چاہو لے سکتے ہو لیکن میں بنانے والوں فیٹ فری تو یہ میں ایک لٹر کی بنانے والی ہوں شرخوما بڑی آسان ریسیپی ہے لوگوں نے تو اسے ہوا بنا کے رکھے کہ ارے یہ ایسا ہے ویسا ہے لیکن میں تو بہت جھٹ پڑ بنا دیتی ہوں تو ابھی میں نے اس کے لئے دودھ ڈالی ہوں اور اس میں میں صرف تھوڑا پانی ملاؤں گی زیادہ پانی نہیں ملاؤں گی اور یہ ہے پسی ہوئی ہاری الائچی یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ملائی کا ڈبا ہے تو ایک لٹر دودھ میں ایک ملائی کا ڈبا پڑتا ہے اور دو لٹر ہے تو پھر تو ڈبا تو آپ اس کے حساب سے بنا دینا تو ملائی کو میں نے اچھی طریقے سے اس کو میں نے پھٹ دی ہوں اور پھٹنے کے بعد میں پھر اب میں اس کے اندر دودھ میں ڈال رہی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے گھٹی نہیں پڑتی ہے بس آپ ڈال کے اسے فوراں آپ ہلا لو اچھی طریقے سے اسے مکس کر لو اور رہی الائچی کے بعد تو الائچی کو کیا کرے اسے لازم اسے پیس کے ڈالے کوئی کوئی لوگ کیا کرتے اسے صرف کھول کے ڈال دیتے ہیں یا اسے کوٹ کے ڈال دیتے ہیں تو کیا ہے جب ہم شرخوں ماں کھاتے ہیں تو پھر جب الائچی مو میں آتی ہے تو بدمزہ ہو جاتا ہے تو اسی لیے الائچی کو پیس کے ڈالیں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے اچھا رہتا ہے اور اس میں ابھی میں بھونی ہوئی سوئیاں ڈال رہی ہوں اور یہ شکر ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو نورمو شکر ڈال سکتے ہو لیکن میں یہاں ڈال رہی ہوں شوگر فری اب اسے اچھی طریقے سے بوائل کریں گے جب تلکے سوئیاں تھوڑی گھل نہ جائے اور دودھ تھوڑا گھڑا نہ ہو جائے اور ملائے بھی اچھی طریقے سے پک نہ جائے تو بس تھوڑا ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے بوائل کرنے کو رکھ دیں گے اور چمچہ تھوڑے تھوڑے دیر میں ہلاتے رہیں گے تاکہ شرخوں ماں نیچے سے نہ لگ جائے اور ابھی شرخوں ماں اچھے سے میرا پک گیا ہے تو میں ابھی چولہ بند کر دی ہوں اور تھوڑا سی ڈھکن ڈھاک دوں گی تاکہ شرخ میں انتظار کروں گے کہ شرخوں ماں تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور بگار میں میں ڈالنے والی ہوئی یہ پستہ اور کاجو اور بادام آپ جو چاہے دوسرا چیز بھی ڈال سکتے ہو جسے چارولی ہو گیا اکروڈ ہو گیا کشمیش ہو گئی لیکن ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں کھاتے نہیں ہیں کشمیش وغیرہ تو اس لئے میں تین چیزیں ہی ڈالتی ہوں بگار میں اور اگر آپ گھی دانا چاہتے ہو تو گھی دال دو اور میں تو زیتون کے تیل میں فرائے کر رہی ہوں تو بس اسے بس اچھی طرقے سے میں لال ہونے دوں گی بادام پستے کو جلانا نہیں ہے بس ہلکا سی لال کرنا ہے بس جیسے لال ہو جائے گا پھر میں شرخوں ماں میں ڈال دوں گی بس الحمدللہ ہو گئے اپنا شرخوں ماں شرخوں ماں بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی بس اب یہ کاجو بادام جو پستے ہیں نا تو یہ آپ کاٹ کے بھی رکھ سکتے ہو فریج میں تو میں یہاں تو خیر کاجو بادام پستے تو یہاں پہ کٹے ہوئے مل جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں تو میں ایک ایک ڈبا لاکے فریج میں رکھ دیتی ہو تو جب بھی مجھے یہ بنانا پڑتا ہے کچھ بھی سویٹ وغیرہ تو یہ کٹے ہوئے بادام پستے میں اسی ہی ڈال دیتی ہوں اور میرے اور میرے گھر میں پیسے ہوئے بھی بادام پستے سب رکھے ہوئے کہ اگر کبھی مجھے بنانا پڑے کوئی مہمان آگیا تو مجھے بنانا پڑے شیر برینچ یا شیر خوما تو سب میرا فریج میں تیار رہتا ہے کٹے ہوئے بادام پستے بھی ہیں اور پیسے ہوئے بادام پستے بھی ہیں اور پیسا ہوا چاول بھی ہیں تو یہ سب جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے نا تب میں یہ سب چیزیں نا میں تیار کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بن گیا میرا شرخوما اور یہ میں نے بنا دی جھٹ پٹ کیمہ چکن کا ہرے مٹر کے ساتھ تو یہ ہمارا لنچ ہو جائے گا انشاءاللہ اور میٹھے میں تو میں بنا دی ہوں شرخوما الحمدللہ یہ میں لے کے آئی ہوں بڑے کام کی چیز یہ میں نیسٹو سے لے کے آئی ہوں یہ مجھے پڑا بیزدرم کا سپری مپ یہ بہت ہی آسان اور ایزیلی آپ اپنے سارے گھر کی ٹائلز انجوائے کر کے آپ ہو سکتے ہو اور یہ آپ کے کمر میں بھی نہیں درد ہوگا اور بینہ کمر جھکائے ہوئے آپ اپنے گھر کی ٹائلز بڑے مزے سے ساف کر سکتے ہو تو اس کے اندر یہ اس طریقے کا ڈنڈا آتا ہے یہ اور یہ میرا فیوریٹ کلر ہے فیروزی اور اس میں یہ ایک بوٹل بھی ہے اس طریقے کی یہ والی اور اس میں آپ پانی بھر کے آپ یہ سپری کر سکتے ہو اور اس میں یہ ہے جو آپ نیچے سے جو پوٹا لگاتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ہے یہ اس طریقے کا جو آپ کی ٹائلز کو اچھی طریقے سے ساف کرے گا اور اس میں ایک اور ایک ڈنڈا ہے کہ آپ بینہ جھکے ہوئے آپ ٹائلز اچھے سے آپ پوچھ سکتے ہو اس میں یہ چار چیزیں آتی ہے یہ اور یہ بوٹل ہے یہ اور یہ کیسے بناتے ہیں یہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے جوائنٹ کر سکتے ہو بڑا آسان ہے یہ ہزیلی آپ کو مل جائے گا یہ شاپ میں اور یہ دیکھئے اس طریقے سے انہوں نے بتائے ہوئے کہ اس طریقے سے آپ اسے جوائنٹ کر سکتے ہو اور یہ بوٹل ہے جو میں ابھی آپ کو بتائی یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ازی ہے یہ جھنجڑ والا کام رہتا ہے ٹائلز پوچھنا یہ کرنا اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کو کچھ درد نہیں ہوگا دیکھئے اس طریقے سے آپ صاف کر سکتے ہیں اس طریقے سے پانی نکلتا ہے یہ نیچے سے اور یہ اس کے اندر میں نے دالی ہوں ڈیٹول خوشبو والا اور دیکھئے اس طریقے سے یہ ساف ہو جائے گا آرام سے اور یہ جو ہے اس طریقے سے آپ دبائیں تو نیچے سے پانی نکلے گا دیکھئے بس آپ وہ اسپری کرتے جائیں اور یہ پوچھتے جائیں اسپری کرتے جائیں پوچھتے جائیں تو یہ آپ کا ٹائلز آرام سے ساف ہو جائے گا یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ اور یہ میں ڈالی ہوں یہ والا آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ڈیٹول ڈال سکتے ہیں آپ یہ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں ڈالی ہوں اور تھوڑا سی پانی ڈالی ہوں تاکہ ٹائلز صاف بھی ہو جائے اور خوشبو بھی رہے تو ہم لوگ نکلے ہیں لاؤن ڈرائف پہ جانے کے لئے اور سیر سپٹا کر رہے ہیں آدھی رات ہو گئی ہے اور بھوک بھی لگی ہے تو چلیے ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ بگی بہت بہت دام